یہ کہانی ہے دو دوستوں کی اور ان کی گستی کی شروعات ہوئی تھی ابھی کچھ دن پہلے ہسپٹل کے کمرے سے جہاں پر وہ دونوں ایڈمٹ تھے تو دونوں میں سے جو ایک تھا اس کو ابھی کچھ دن پہلے ایک پیرالیسس کا اٹیک آیا تھا جس کی وجہ سے گردن کے نیچے کی اس کی پوری باڈی پیرالیس ہو گئی تھی اور وہ اپنی ایک انگلی تک نہیں ہلا سکتا تھا اور پورے دن جو بھی نرس اس کے پاس میں آتی وہ اس کو ایک ہی بات کہتا کہ مجھے کوئی ایسا انجیکشن دے دو جس سے کہ میں مر جاؤں اب میں اور جینا نہیں چاہتا ایسی زندگی کا میں کیا کروں تو اس کا جو دوست تھا اس کمرے میں کیونکہ وہ چل پھر سکتا تھا تو روز صبح اور روز شام کو اس کمرے میں ایک کھڑکی تھی اس کے پاس میں جا کر کے کھڑا ہو جاتا اور اپنے دوست کو بتاتا کہ اس کھڑکی کے باہر کیا چل رہا ہے بلکل نیلا آسمان ہے سفید بادل ہے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اور کچھ پنچھی اڑ رہے ہیں ایک بہت ہی سندر بیچ ہے جہاں پر کچھ بچے مٹی کے گھنوندے بنا رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے بس سمدر کی لہروں کو دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ جوگنگ کر رہے ہیں کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے کوئی پتنگ اڑا رہا ہے وہاں پر ایک آئس کریم کی سٹال ہے جہاں پر کچھ لوگ آ کر کے آئس کریم کھا رہے ہیں اور سنسیٹ کے ٹائم پر جو پانی ہے وہ پورا گولڈن ہو جاتا ہے اور چمکنے لگتا ہے تو شروع میں تو جب اس نے وہ سب بتانا شروع کیا تو اس کے دوست کے اوپر زیادہ اثر نہیں ہوا لیکن دھیرے دھیرے اس کے اندر جینے کی چاہ جاگنے لگی اب وہ سبے کا انتظار کرنے لگا کہ جلدی سے سبے ہو اور میرا دوست مجھے بتائی کہ آج یہاں پر کیا ہو رہا ہے کچھ دن تک ایسے ہی چلتا رہا پھر ایک دن جب وہ سبے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ سامنے والا بیٹ کھالی ہے پھر اس نے نرس کو بلائے اور اسے پوچھا کہ کیا وہ ڈسچارج ہو گیا ہے تو نرس نے کہا کہ آپ کو تو انہوں نے بتایا ہوگا ان کے پاس کچھ ہی دن باقی تھے اور کل رات کو ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے دنیا کتنی خوبصورت ہے تو کچھ دن تک تو وہ روتا رہا اور اس نے جینے کی چاہ چھوڑ دی لیکن دوسری ہی طرف سے اس کے اندر کہی نہ کہی ایک نئی چاہ پیدا ہوئی کہ کاش مرنے سے پہلے ایک بار میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں اس کھڑکی کے باہر کہ یہ دنیا کیسی ہے جیسے جیسے اس کی یہ چاہ بڑھنے لگی اس کو اپنے اندر ایک عجیب سی انرجی محسوس ہونے لگی اور پھر ایک دن اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی اور کسی طریقے سے وہ بیٹ سے نیچے گرا اور پکڑ پکڑ کر کے کسی طرح سے اس کھڑکی تک پہنچا پھر اس کھڑکی کو پکڑ کر کے وہ کھڑا ہوا اور کھڑکی کے باہر دیکھ لیا لیکن کھڑکی کے باہر دیکھتے ہی وہ گسے سے بھر گیا اس نے زور سے نرس کو آواز لگائی اور جیسے ہی نرس آئی اس نے نرس سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا تو نرس کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا بول رہا ہے اور وہ بولی کہ مجھے پانچ سال ہو گئے ہیں یہاں پر جب سے میں آئی ہوں تب سے تو یہ کالی دیوار یہاں پر ہے تب جا کر کے اس کو سمجھ آئے کہ اس کا وہ دوست اس سے جھوٹ بول رہا تھا اور اس نے نرس سے پوچھا اگر یہ کالی دیوار پچھلے پانچ سال سے یہاں پر ہے تو میرے دوست نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا تو نرس تھوڑا سا مسکر آئی اور بولی کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ انہوں نے آپ سے جھوٹ کیوں کہا لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جو بھی کچھ انہوں نے آپ سے کہا اسی وجہ سے آپ ابھی اپنے پیروں پر کھڑے ہیں تو اس کہانی سے ہم کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہمارے شمد ہیں جو ہمارے ورڈز ہیں جو ہم اپنے موز سے باہر نکالتے ہیں اس میں اتنی پاور ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے وہ کسی آدمی کو گرا بھی سکتے ہیں اور اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی اس پاور کو use کرتے ہو یا miss use کرتے ہو